اب سڑی کے محبت کو ہم نے جان لیا لیکن اس سڑی کی وجہستہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سڑی کے دو پائے دھرتی سے جڑے ہوتے ہیں اور دو پائے آسمان کی اور سر اٹھائے اسے چھونے کو آتر ہوتے ہیں کوئی بھی منوز سے اپنے مول سے جڑے بینا سفلتا کی اچائیوں کو چھون نہیں سکتا سفل ہونے کے لیے منوز سے اپنے مول سے ارثات اپنے مادہ پتہ اپنی جنوب، اپنے دیش، اپنے گھر یا اپنے اسفر سے جڑا رہے کر ہی اچائیوں کو چھون سکتا ہے جس دن بھے اپنے دھراتل کو چھوننے کا پریاس کرے گا بھے آدرس اپنی اچائیوں سے نیچے آ جائے گا جیسے سڑی کا ایک بھی پایا اگر دھرتی کو چھوڑ دے تو اس پر چڑتا ہوا انسان نیچے گرنے لگتا ہے ٹھیک یہی عالم منوز سے کا ہے کیونکہ ہمارے سہارے سے نہیں کھڑی ہے بلکہ ہم اس سڑی کے سہارے سے کھڑے ہیں اس لیے جیون میں کبھی اس سڑی کا آنادر نہ کریں جس نے ہمیں ان اچائیوں کو چھونے کی یوگے بنایا ہے ٹھیکی سو مچ ٹھیکی سو مچ